موسیقی شراب کے نشے میں دھت گلابی پینٹ پہنے ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں تمانچہ ہے اور وہ سامنے کھڑے ایک جوڑے کو گولی مار دینے کی دھمکی دے رہا ہے تمانچہ لہرا رہا یہ آدمی PSP کے پورو سانسد راکیش پانڈے کا بیٹا آشیش پانڈے ہے آشیش پانڈے بار بار اس لڑکی اور اس لڑکے کو تمانچے کا خوف دکھا رہا ہے وہ بار بار انہیں دھمکا رہا ہے آشیش گصہ سے تم تھمایا ہوا ہے اور اس کا یہ دوست اسے شاند کرنے کے لیے بار بار پکڑ رہا ہے آشیش کے ساتھ یہ مہیلہ دکھ رہی ہے جو اسی کی دوست ہے یہ مہیلہ بھی اس جوڑے کو بار بار دھمکا رہی ہے آشیش پانڈے تھوڑی دور چلتا ہے اور واپس مل کر گالی گلوچ کرتا ہے نشے میں گولی مار دینے کی دھمکی دے رہا ہے اور ہوتل کا سٹاف چپ چاپ کھڑا ہے کافی دیر تک نشے میں دھوت بی ایس پی سانسط کا یہ بیٹا یوں ہیز جوڑے کو دھمکاتا رہا اور پھر اپنی بی ایم ڈی بلو کار میں آ کر بیٹ گیا اب کار کے بھیتر کی تصفیریں دیکھئے کار میں آ کر بیٹتے ہی بی ایس پی کے پورو سانسط کے بیٹے کی گالی گلوچ کئی گناہ بڑھ گئے کار کے بھیتر سے یہ یوں ہی دھمکی دیتا رہا کار کے بھیتر سے یہ گالی گلوچ کر رہا ہے اور کار کے بھیتر ہی بیٹھی دو لڑکیاں اس پورے ہنگامے کو مزاق سمجھ رہی ہیں آگے کے سیٹ پر یہ پہلی لڑکی جو آشیش پانڈے کے ساتھ ہوتل میں تب تھی جب وہ اس جوڑے کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا اور یہ دوسری لڑکی جو کار سے باہر نہیں نکلی دونوں لڑکیاں ہس رہی ہیں اور بھیانک گالی گلاج بھی کر رہی ہیں کوٹل میں جم کر گنڈا گردی دکھانے کے بعد بی ایس پی کے پورا سانسط کا یہ گنڈا بیٹا یہاں سے چلا گیا اور کسی نے اسے پکڑنے کی ہمت بھی دکھائی ڈلی سے چراغ گوٹھی اور ہیمانشو مشرہ کے ساتھ آج تک دے رہا تو آخر ہوا کیا تھا فائز سٹار ہوتل میں کیسے بندوق تان لی شخص نہیں ڈلی کے فائز سٹار ہوتل میں پسٹول لہرانے والا یہ یوک ہے کون اس کی پوری کہانی کیا ہے کیسے اس نے بتتمیزی کی کیسے اس نے دھمکی دی پوری کہانی پورو بی ایس پی سانسط کے پیٹے ہیں تو سریاں تمنچہ لہرائیں گے ویدھائیت کے بھائی ہیں تو کسی کو بھی سریاں جان سے مارنے کی دھمکی دیں گے شراب کے ویعپاری ہیں تو پانچ ستارہ ہوتل میں نشے میں دھت ہو کر ہنگامہ برپائیں گے ریل اسٹیٹ کے بزنس مین ہیں تو کانون کو روندتے ہوئے چنے گے اتنی تصویریں تو دیکھ لی آپ نے اب یہ جان لیجیے کہ آخر نشے میں دھتی آدمی اتنا ہنگامہ برپا کیوں رہا ہے آخر کیوں یہ اس جوڑے کو جان سے مار دینے کیلئے بار بار تھمکا رہا ہے ڈلی کے فائز سٹار ہوتل میں کانون اور ویوستہ کی دھجیاں اڑی جیاں اس وقت ہم حیات ہوتل کے باہر موجود ہیں یہیں پر یہ پورا واقعہ ہوا بات ہے تیرہ تاریخ کی دیر رات کی ایک شخص جس کا نام آشیش پانٹے ہے اپنی بی ایم ڈی وی کار سے اپنے مطروں کے ساتھ یہاں پر آیا تھا نشے میں اتنا زیادہ چور تھا پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ایک لیڈیز واش روم میں گھز گیا جہاں پر کچھ لیڈیز نے ویروت کیا اور اس کے بعد اس شخص کی دستہاز دیکھئے وہ اپنا ہتھیار لے کر آیا اور باقاعدہ جو لیڈیز تھی اور جو اس کے ساتھ میں جینس تھا ان دونوں کے اوپر ہتھیار تان دیا اور اس وقت وہاں پر تمام سٹاف جو یہ آپ سٹاف دیکھ رہے ہیں حیات ہوتل کا یہ تمام سٹاف موجود تھا لیکن کسی نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا سب اتنا ڈر گئے ہتھیار دیکھ کر اور اس کے بعد باقاعدہ تیرہ چودہ کی پورا واقعہ ہے اور آپ دیکھئے دیر رات واقعہ ہوتا ہے تیرہ چودہ کو اور پندرہ طریقہ پولیس اس معاملے میں کمپلینٹ جو ہے ہوتل کی طرف سے آتی ہے جب ویڈیو اس کا وائرل ہو جاتا ہے جب میڈیا میں خبر آ جاتی ہے پلحال اب پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے لیکن اب ان کا پرچے بھی جان لیجئے سن لیا نا گنڈا بھائی نے اپنا پرچے خود دے دیا لیکن ان کا پرچے ہم آگے بڑھاتے ہیں پسطول لہرہ رہے آدمی کا نام ہے آشیش پانڈے آشیش پانڈے اتر پردیش کے اکبرپور سے بی ایس پی کے پورو سانسد راکیش پانڈے کے سپتر ہیں راکیش پانڈے کا بھائی یوپی کے ہی جلالپور سے ویدھائیک ہے آشیش پانڈے خود شراب ویاپاری ہے آشیش پانڈے کا ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے مطلب یہ کہ روپیا بھی ہے راجنیتک رسوک بھی ہے اور شراب کا نشا بھی بھرپور ہے تو کانون کو کچلنے کا پرمیٹ پا لیا اس آدمی کو ہتھیاروں سے کتنا لگاو تھا اس کی ایک تصویر یہ بھی ہے جو اس نے فیس بک پر لگائی تھی ہاتھ میں رائیفل لے کر کھڑا یہ آدمی آشیش پانڈے ہی ہے آشیش پانڈے کی یہ کرتوتے سامنے آنے کے بعد اس کے گھر کے آس پاس کا محول کیا ہے وہ بھی جان لیجے سنتوستی اپارٹمنٹ جو کی گلستہ کالونی کے پاس ہے لخنو میں وہاں رہتے ہیں اسی اپارٹمنٹ میں اس بی بلوک کے تین سو ایک اور تین سو دو نمبر جو فلیٹ ہے یہی ان کا گھر ہے اس پر پریوار کے ساتھ رہتے ہیں لیکن جیسے ہی صبح سے یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے اس کے بعد سے وہ اس گھر سے نکل کر کہیں جا چکے ہیں فیلحال ان کا لوکیشن معلوم نہیں ہے موبائل ان کے بند آ رہے ہیں لیکن کئی لوگ ہیں یہاں پر جو کہ انہیں جانتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں جی کافی دنوں سے رہ رہے ہیں سب پریوار ہے کوئی دکھت نہیں ہے ایسا ہے ان کا صبح کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں کسی کو دھمکا رہے ہیں جب سے ہم ان کو جان رہے ہیں تب سے یہاں ان کا صبح بہت سادارا نارمل طریقے کبھی گصہ نہیں آتا ہے اب ہو سکتا پورے معاملے میں ریپورٹ درج ہو چکی ہے دلی پولیس کی ایک ٹیم لکھنو کے لیے روانہ ہو چکی ہے مگر آشیش پانڈے فرار ہے امید کیجئے کہ پولیس جلد ہی سے اپنے گرفت ملے گی اور اس کے سر پر سوار رسوخ کا بھوت اتارے گی دلی سے چراغ گوٹھی اور ہمانشو مشرا کے ساتھ کمار ابشیق لکھنو آج تک یہ سکچ کے ذریعے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو کہ کس طرح سے آشیش پانڈے نے خونڈا گردی کی ہے دلی کے فائف سٹار ہٹیل میں پہلے تو وہ لیڈیز واش روم میں داخل ہو جاتا ہے وہاں پر موجود لڑکیاں جب اس کا ورود کرتی ہیں تو وہ باہر آ کر انہیں دھمکی دیتا ہے اور حد پار کر دیتا ہے اپنی پسٹل نکال کر لاتا ہے گولی مارنے کی جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیتا ہے گالی گلوج کرتا ہے آشیش پانڈے کے ساتھ موجود لڑکیاں اس کا بھرپور ساتھ دیتی ہیں اسے اکساتی ہیں اور وہ بھی اس گالی گلوج میں ساتھ اس کا دیتی رہتی ہیں دو یہاں پر ایک لڑکی اور اس کا ہزبن ان دونوں کو آشیش پانڈے نے دھمکی دی ہے اور دھمکی بھی اسے کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری پہلے اس نے چوری کی یعنی کہ وہ لیڈیز ٹوائلیٹ میں داخل ہوا اور اس کے بعد جب اس کے غلطی پکلی کیا وہ جان بوجھ کر گیا آپ سوال یہاں پر یہ بھی ہے مانگ لیجئے اگر وہ غلطی سے بھی چلا گیا تو معافی مانگ سکتا تھا لیکن اس نے وہاں پر اپنی غلطی نہ مانتے ہوئے بلکہ گھنڈا گردی شروع کر دی پسٹل لاکر مہلہ پر پسٹل تان دی گندی گندی گالیاں دی جان سے بارنے کی دھمکی دی گاڑی میں بیٹھ کر بھی اس کا یہ غصہ شانت نہیں ہوا لیکن اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش پلس آشیش پانڈے کے گھر پہنچی ہے لکنو میں آشیش پانڈے کے گھر اتر پردیش کی پلس پہنچی ہے دلے پلس میں بھی اپنی ایک ٹیم لکنو آشیش کو بگڑنے کیلئے بھیج دی ہے تو اب اتر پردیش کی پلس سے دلے پلس نے سمپر کیا ہے اور اتر پردیش پلس کی ٹیم آشیش پانڈے کے لکنو گھر پر پہنچی ہے لیکن وہاں گھر میں کوئی ہے یا نہیں اس بارے میں بھی جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن آشیش پانڈے کے گھر پر کل رات سے کوئی بھی نہیں ہے پلس وہاں پر پہنچ گئی ہے پلس نے سخت کارروائی کرتے ہوئے یہ ایکشن لینے کی تیاریاں پوری کر دی ہیں اب یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پلس کے تصویریں ہیں جو کہ آشیش پانڈے کے گھر پر پلس پہنچ چکی ہے اب شکنجہ کافی کس گیا ہے پلس کا سرعام اسطول لہرانے جان سے مارنے کی دھمکے دینے اور آج تک پر جب ہم نے یہ خبر دکھائی آج تک پر خبر دکھائی جانے کے بعد پلس طرح تھرگت میں آئی معاملہ درج کیا پہلے پلس نے معاملہ درج نہیں کیا تھا لیکن آج تک نے جب یہ خبر دکھائی ہے تو اس کے بعد معاملہ درج کیا خونڈا گردی کا معاملہ ہے جان سے مار دینے کا معاملہ ہے اور اب لکنو پلس بھی دلی پلس کے زبیان میں شامل ہے کہ آشیش پانڈے کو کیسے پکڑا جائے جلد اسے جلد اسے پکڑا جائے وہ فرار ہو چکا ہے آشیش پانڈے کے گھر پر دلی پلس کی ٹیم کے ساتھ اتر پردیش پلس پہنچی ہے دلی پلس نے آروپی کے ودیش بھاگنے کی آشنکہ میں سبھی ائرپورٹس کو بھی الیرٹ کر دیا ہے پلس کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی آشیش کو گرفتار کر لیا جائے گا چودہ تاریخ کی صبح لگوک تین بچ چالیس منٹ کے آس پاس ایک گھٹنا ہوتل کے اندر بھی جس کی سوچنا پلس کو جب ویڈیو آپ لوگے یا دوسرے لوگوں کے ماجم سے ملا ہے اس کے بعد پلس نے ہوتل کو سمپر کیا کہ یہ کیا گھٹنا ہے اور کیوں اس گھٹنا کو پلس کو رپورٹ نہیں کیا گیا ہے نہ ہوتل سٹاف کی طرف سے اور نہیں جو ویٹ ٹیمز ہیں یا جنہوں کا آپس میں چکڑا ہوا ہے اس رات لیڈیز واش روم میں گھسنے کے اوپر دو پارٹیاں تھیں جو فنکشن اکینٹ کرنے آئے تھے ان میں آپس میں بحث ہوئی ہے اور اسی بحث وہ بحث بڑھتے بڑھتے ہوتل کے کوریڈور تک آئی ہے اور اس میں ایک رکھتی نے پسٹل نکال کر وہاں موجود لوگوں کو کھنکی تھی ہے اور اس کے بعد دونوں گروپ وہاں سے چلے گئے پولس نے سو موٹو اس کٹنا کا ویڈیو جو وائرل ہوا ہے اس کے آدار پر سنگیان لیا ہے اور گھوٹل کے سیکیورٹی سٹاف کو اپروچ کرنے کے بعد ایف آئی آر ریجسٹر کی ہے اس میں سے ایک گروپ کو ایڈنٹیفائی کر لیا گیا ہے اور اس کے لیے تمام ٹیمز کانسٹیٹوٹ کر کے پولس نے معاملہ درج کر لیا ہے پوری جانکاری دی ہے اور آئی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا فائسٹر ہوتیل میں کیسے بندوق نکال لی تھی آشیش مرنڈے نے اور لڑکی پر تان دی تھی کیا کہنا ہے اس کا آج تک سے باتشیت سنی موسیقی 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 لیتیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پاسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی 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 موسیقی